آج ہم نے آلو کی قطلیاں تیار کی ہیں اور بہت آسان رسپی ہے یہ کس طرح تیار کی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں اس کا اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو اور اس کے علاوہ فیڈ بیک میں بتانا ہے رسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو چلیے تیار کرتے ہیں آلو کی قطلیاں بہت آسان طریقے سے اور لائک کا بٹن ضرور دبانا ہے آپ نے تو چلیے یہ تیار کرتے ہیں بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج آلو کی قطلیاں بنا رہی ہوں بہت آسان ریسپی ہے اور لیکن بہت اچھی ہے گرمیوں کے دوپیروں میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی میں نے آدھا کلو آلو لیا ہے دھو کر اچھی طرح چھیل لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح اس نے تھکنس میں میں نے قطلیاں کاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے آدھا کپ لیا ہے گھی کر رہنے کے لیے آپ آئیل گھی جو بھی استعمال کر رہے ہیں آدھا کپ لے لیں اور دو ادھر درمیانی سائز کی پیاز ہیں جو کہ میں نے ان کو موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم پرائی کریں گے درمیانا سا یعنی کہ ہم اس کو بس گولڈن سا کریں گے اس کو زیادہ کلر ڈارک نہیں کرنا برنہ سالن کا کلر بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پیاز جی ہلکی سنیری ہوگی یہ دیکھیں اور اب اس میں میں دو کھانے کی چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیا اور یہاں پر دیکھیں یہ پیچھے میں آپ کو سوچ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ جل گیا ہے کیونکہ چولا جو ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ ہے اور سوچ ہے تو جب یہ جلتا ہے تو آج ستا پیگلنا شروع ہو گیا تو اب میں نے یہ چولا جلانا بہت ہی کام کر دیا ہے بلکل پیچھے لگا ہوا ہے چلے کے بلکل این پیچھے حالانکہ اوٹ بہت سارے پوائنٹس ہیں یہاں پر لیکن یہ دلکل پیچھے لگانے کی سمجھ نہیں آئی کچھ تو اب ہم دو ادھر تمارٹر جو تھے میں نے اس کا پیسٹ بنا بیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقے لیکن کو یہ چکایا ہے کسی باختا ہے اینو کی سنچ اٹھر میں نے چول سے ملک ہے ایک چوٹکی اجوائن ایک چوٹکی کلونجی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے یہ چگہ چیزوں میں ڈالنا جو کہ بادئی افیکٹس کی ملکیں ایک چکے چکے چھوٹکے ملک ہے ایک چاہ کے سمجھ میں نے فیلحال نمک لیا ہے بعد میں میں چیک کر کے ڈال لوں گی ایک چاہ کے سمجھ بھر کے دڑا میرچ لے لیا ہے جس کو چلی فلیکس بھی بولتے ہیں تو یہ میں تمام مسائل اس میں ڈال رہا ہوں ویسے نمک اور میرچ جو ہے نا وہ آپ نے مطابق لے لیں کوئی زیادہ کھاتا ہے سپائسی کھانے اور کوئی کم سپائسی پسند کرتے ہیں تو جن کو سپائسی چاہیے وہ زیادہ کر سکتے ہیں اور جو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں وہ کم کر سکتے ہیں لیکن جن کے بچے جو ہیں یہ کھانا کھائیں گے تو یہ بلکل ٹھیک مقدار ہے کیونکہ میرچ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں تو اسی سالن سے میں ان کو کھانا دیتی ہوں تو یہ والی مقدار جو ہے مرچوں کی بلکل ٹھیک ہے تو اگر آپ کو زیادہ مرچیں چاہیے تو اس کا ایک اور حال یہ ہے کہ کھانا آپ اسی مرچوں کی کونٹیٹی سے بنا لیں لیکن ساتھ میں کوئی چٹنی وغیرہ کر لیں کوئی اچار وغیرہ کر لیں تو آپ کے پاس سپائسز آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہے اور بچوں کو اتنی تیز مرچے جو ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ بچوں کے لئے نقصان دے ہیں ویسے تو مرچے بڑوں کے لئے بھی نقصان دے ہیں بہت زیادہ نہیں مرچے کھانا چاہیے ایک حد تک کھانا چاہیے جہاں کسی چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں تو نقصان بھی ہوتے ہیں جہاں نقصان ہوتے ہیں تو کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں تو مرچوں کے نقصانات ہی نہیں ہیں کچھ فائدے بھی ہیں ندرہ زکام شیک کر دیتی ہیں اور وہ آپ کا وزن کم کر دیتی ہیں مرچیں لیکن بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ کو نقصان دیں گی آپ کی نظر کمزور ہوگی آپ کی سیڈیٹی بڑھ جائے گی آپ کا میدہ خراب ہو سکتا ہے آپ کو موشن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ مسائلے کے جو ہے وہ اچھی طرح بھوننا ہے باقی مسائلے میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کہ ہم نے کس وقت کیا مسائلے ڈالنے ہیں تو اسے لئے دو منٹ بعد ملتی ہوں اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد جب یہ بلکل ملائم ہو جائے گا مسائلہ جو ہے وہ بھون رہ ہے لیکن ابھی بھی یہ اس طرح کا نہیں بنا اس طرح کا ہمیں چاہیے اب ہم نے اس کو تھوڑا اور بھوننا ہے اس کو بلکل ملائم ہونا چاہیے تاکہ گریوی جو ہے وہ ہماری بہت ہی اچھی چی بنے اور آپ نے چمت چلاتے رہنا چاہتا تاکہ نیچے نہ لگے مسائلہ یہ آپ کے سالن کی قوالٹی اسی میں ہے کہ آپ نے مسلسل بھیان رکھنا ہے چمت چلاتے رہنا ہے اس کے زرہ ساری کناروں سے آپ کا مسائلہ نہ لگے اس کا کلر چینج نہ ہو زیادہ جلنے کی سائٹ پہ اس کی قوالٹی جو ہے وہ بہت ہی اندہ ہوگی کبھی تھوڑا اور کرنا ہے ہم نے اس کو مسائلہ بھمارا کافی ہے تیار ہے ہم اس میں ڈال دیں گے آلو کی کتلیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڑا بسم اللہ سوڑا 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 آلو ہمارے پاس ہمارے پاس شوربہ ہمارے پاس بچ جائے تو اتنا پانی ڈالیں گے تو اس میں میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے اب میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور میں اس کو اچھا سا میکس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رنگت ابھی حالانکہ آلو گلے بھی نہیں ہیں ڈیڑھ گلاس میں میں نے پانی شامل کیا ہے آلو گلیں گے ابھی دیکھیں جو اس کی شوربہ جو اس کی گریوی ہے وہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا کہ کتنی ہیں اور یہاں پر آتا ہے مسالوں کا دوسرا سپیل تو یہ ہے زیرہ ایک چائے کا چمچ جس کو میں نے دردڑا سا کوٹ لیا ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ ثابت دھنیا ہے جس کو میں نے دردڑا کوٹ لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ کسوری میں تھی ہے جسے میں نے ساپ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالیں اس میں شامل کرتے ہیں یہ مسالوں کا دوسرا سپیل تھا اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو سلو سلیم پر پکنے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں جب یہ آلو گل جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر ہم نے اور اس میں کیا شامل کرنا ہے یقین کریں بہت ہی زبردست آپ کی آلو کی کتنا تیار ہوں گی آپ کہیں گے کہ کچھ چیز بنی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ بناتے رہیں لیکن جب یہ بنائیں گے تو آپ کو فرق لازمی بتا چلے گا تو اس کو ہم ڈھگ دیتے ہیں اس کے گلیں تک سلو فلیم پر تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ایسے پکتے ہوئے اب ہم مسالوں کا تیسرا سپیل ڈالیں گے یہ ہے پیسا ہوا گرم مسالا اور دو ادھر دھری میرچیں ہیں کٹی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس پر چھڑککیں ہم اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ مزید اس کو ہم ڈمپے رکھیں گے آلو تو ہمارے گل چکے ہیں الحمدللہ اب ہم اس کو ڈمپے رکھیں گے تاکہ خوشبو آجائے یہ دیکھیں یہاں پر روٹیاں بھی بنا لی ہیں بہت ساری سب کے لئے بنا لی ہیں بہت ساری سوراد ہے یہ سب کے لئے بنا لی ہیں اور یہ دیکھیں یہ اچار یہ وہ اچار ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت مزیکہ یہ بھی کھانے والے ہیں الحمدللہ جی آلو کی کتلیاں ہماری دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہیں تیار ہو گئی ہیں تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبانا ہے آپ نے اور آلوالا جو آپشن ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملیں ساری ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملیں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور اس کے علاوہ فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ